السلام علیکم محترم ناظرین چودہ اگست منار پاکستان کا کیس تو سب کے سامنے ہے لیکن ایک تحریر جو میرے پاس ٹویٹر پہ آئی اس میں کیا لکھا ہے ہمارا معاشرہ حیوانیت کی تمام سطحیں پار کر گیا ہے لیکن کچھ حقائق جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف اور صرف جھوٹی اور سستی شہرت کے لیے اتنا بڑا ڈراما رچایا گیا اور ہم لکیر کے فقیر اسی ٹرامے کے پیچھے چل پڑے اور فیس بک پوسٹ اور ٹویٹر ٹرینڈ پہ ٹرینڈ چلا دئیے اس لڑکی کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ چیک کریں جس پہ کل تک ایک لاکھ فالورز بھی نہیں تھے آج ایک لاکھ پندرہ ہزار ہو گئے کل تک دو ایک لاکھ پچاس ہزار تک تو پہنچی جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ اس کی ہر ویڈیو میں ایک لڑکا نظر آ رہا ہے جس کا نام ریمبو ہے ریمبو کے ٹک ٹاک پہ ایک ملین فالورز ہیں کوئی ایک مہینہ پہلے ریمبو اس لڑکی سے ملتا ہے اس کے فینس بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اس میں ناکام رہتا ہے چودہ اگز سے ایک دن پہلے شام کو ایک ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے کہ کل شام میں اقبال پارک آ رہی ہوں جس نے بھی میرے ساتھ ویڈیو بنانی ہے اور سیلفی لینی ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کرے اور کل ایک بار پارک میں پہنچ جائے یاد رہے کہ وہ ویڈیو اب اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہے مقررہ وقت پر ریمبو اس لڑکی کو لے کر جب وہاں پہنچتا ہے تو ریمبو کے ہی کچھ ساتھی وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں تاکہ حالات خراب کیے جا سکے اور فیملیا جا سکے اور مکمل طور پر ریمبو اس میں کامیاب رہا اس پوسٹ کو لکھنے والے کا دعویٰ ہے پولیس ان چار سو لوگوں کو ڈھونڈنے کی بجائے اکیلے ریمبو کو پکڑ کر تحقیقات کرے تو وہ چار سو نہیں چھ سو لوگ پکڑے جائیں گے تو ناظرین یہ اس کیس کا رخ ایک نئی طرف مرتا ہوا نظر آ رہا ہے ناظرین لڑکی کے مطابق اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس پوسٹ کے مطابق تو یہ پلیننگ کسی اور ہی قسم کی تھی اب وقت کے ساتھ تحقیقات کی جائیں گی اور یقیناً اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی نتیجہ جلد میڈیا پر آ جائے گا لیکن ناظرین حالات اور کچھ چیزوں کو دیکھ کر تو اس پوسٹ میں کسی حد تک سچائی تو سامنے نظر آ رہی ہے کیونکہ ایسے واقعات کے بعد کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی خاتون اتنی حمد کر کے میڈیا یا کیمرے کے سامنے اپنا فیش شو نہیں کراتی لیکن اس لڑکی نے واقعی میں بہت حمد کر کے اقرار الحسن اور یاسر شامی کے ساتھ انٹرویو کیا اور انٹرویو میں اپنی ساری کہانی بتائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور اس کے ساتھ یوں نے اسے کیا کیا سمجھایا ناظرین وقت کے ساتھ اس کی حقیقت ضرور سامنے آئے گی اور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا جلد ملوں گا اس کیس کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ